بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اموال جو قابل زکاة ہیں گزشتہ کل کے درس میں آپ حضرات سمات فرما چکے ہیں کہ سونا چاندی نقدی اور مال تجارت مال تجارت کے مطالق تھوڑی سی مزید تفصیل ذہن نشین فرما لیجئے مال تجارت سے مراد ہر وہ مال ہوتا ہے جس کو آپ نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو چاہے وہ جائدات منقولہ ہیں غیر منقولہ ہیں کسی قسم کے بھی اموال ہیں اگر وہ آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں تو وہ مال تجارت کہلاتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی پلوٹ خریدتا ہے اور خریدتے وقت اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی اچھی قیمت ملے گی اسے وہ بیچ دے گا تو گویا کہ یہ اس نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہے جب اس پلوٹ پر ایک سال پورا ہو جائے گا تو اس کی مالیت پر زکاة لازم ہوگی پھر پلوٹ کی کون سی مالیت پر آپ نے زکاة دینی ہے یہاں پر بھی یاد رکھئے گا کہ جو آج کی اس کی مارکیٹ ویلیو اور ریٹ ہے اس حساب سے آپ نے زکاة ادا کرنی ہے اگر آپ نے چار سال پہلے خریدا تھا اس کی قیمت وہ مثال کے طور پر چار لاکھ روپے ہے اس وقت اس کی قیمت آٹھ لاکھ ہے تو آپ آٹھ لاکھ سے زکاة نکالیں گے اسی طرح سے وہ پیسہ جو آپ نے اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہے آپ کی ضرورت سے زائد ہے اگر آپ مقروض بھی نہیں ہیں تو جو پیسہ آپ نے اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہوا ہے اس پیسے سے بھی زکاة آپ کو نکالنی ہے اگر آپ مقروض ہیں تو جتنا آپ نے قرضہ دینا ہے وہ قرضہ آپ منحا کر دیں گے باقی مالیت سے آپ نے زکاة نکالنی ہے اسی طرح سے وہ پیسہ جو آپ نے کسی کو بطور قرض کے دیا ہوا ہے اس رقم پر بھی آپ نے زکاة دینی ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ جس آدمی کو آپ نے بطور قرض کے مال دیا ہوا ہے اگر آپ کو سو فیصد اس مال کے ملنے کی توقع ہے کہ وہ آدمی قرض واپس لٹائے گا پھر تو آپ نے ہر سال اس کی زکاة دینی ہے اگر آپ کو توقع نہیں ہے بار بار تقاضہ کرنے کے باوجود بھی وہ آدمی آپ کا قرضہ واپس نہیں کر رہا دو سال تین سال گزر گئے تو اب یہ ترتیب ہے کہ پہلے آپ زکاة موقوف کر دیں گے نہیں دیں گے جب تین سال کے بعد چار سال کے بعد وہ مال آپ کو لٹاتا ہے تو چار سال کی یا تین سال کی پوری زکاة آپ کو دینی ہوگی اسی طرح سے وہ مال یا وہ پیسہ جو ایک آدمی مکان کرائے پر لیتے وقت ایڈوانس رقم رکھواتا ہے اس پر بھی زکاة بارحال لازم ہے اسی طرح سے شادی کے لیے جو رقم رکھی جاتی ہے اس پر بھی زکاة لازم ہے حج وغیرہ کے لیے جو رقم آپ نے رکھی ہوئی ہے اس پر بھی زکاة لازم ہے اور عرض کیا کہ مکان اگر ایک آدمی کے پاس دو مکان ہیں تین مکان ہیں اور وہ سارے کے سارے اس نے بیچنے کی غرض سے نہیں رکھے ہوئے ہیں تو مکانات پر زکاة نہیں آئے گی اگر اس نے وہ مکان بیچنے کی نیت سے لیا ہوا ہے کہ جیسے ہی اچھی قیمت آئے گی اس کو بیچ دوں گا تو پھر یہ مکان یہ مال تجارت کہلائے گا اس پر پھر زکاة آئے گی البتہ مکانوں سے جو کرایا آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ کرایا اگر نساب کو پہنچ رہا ہے تو پھر آپ نے زکاة اس میں سے دینی ہے اگر وہ نساب کو نہیں پہنچ رہا تو پھر زکاة نہیں دینی اسی طرح سے یہ بات بھی زین نشن فرما لیجئے کہ ہر ہر رقم پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ایک مال اور ایک نساب ہے اور وہ نساب اتنا ہے کہ جس سے ساڑھے بامن طولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے یقیناً یہ آدمی صاحب نساب ہو گیا ہے اس پر زکاة لازم ہے سال کے بیچ میں اس کے پاس اور پیسہ آ گیا ہے تو وہ جو سال کے بیچ میں پیسہ آیا ہے اس پیسے کو اسی نساب کے ساتھ ملایا جائے گا اس الگ پیسے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کی پاس یکم رمضان میں رمضان کی پہلی تاریخ کو اسی ہزار روپے ہیں یا ایک لاکھ روپے ہیں مثال کے طور پر اب جب سال پورا ہونے لگا ہے تو سال پورا ہونے سے ایک ماہ پہلے پندرہ دن پہلے بیس دن پہلے ایک لاکھ روپے اور آ گیا تو دو لاکھ پر یہ زکاة ادا کرے گا یہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک لاکھ تو ابھی آیا ہے یاد رکھئے گا کہ ہر ہر رقم پر ہر ہر پیسے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے ایک آدمی کا جب نساب پورا ہو گیا تو نساب پورا ہونے کے بعد جو بھی رقم اضافی آئے گی چاہے وہ سال پورا ہونے سے دو دن پہلے آئے یا دو ماہ پہلے آئے اس رقم پر بھی زکاة دینی ہوگی ہاں اگر بیچ میں نساب بالکل ختم ہو جاتا ہے ارزگیہ تھا کہ ستر ہزار پر نساب بنتا ہے اور نساب ختم ہو گیا یا کم ہو گیا تیس ہزار روپے رہ گیا ہے تو اب جب دوبارہ ستر ہزار کی مالیت آئے گی تو پھر نئے سرے سے اس کا نساب شروع ہوگا تو سال کے درمیان میں جو کمی اور زیادتی ہے اس کمی اور زیادتی کا اعتبار نہیں ہوگا اسی طرح سے یہ بھی زین نشین فرما لیجئے کہ ایک آدمی کا جب نساب اور سال شروع ہوا ہے اس وقت اس کے پاس چار لاکھ روپے کی مالیت ہے لیکن جب سال پورا ہونے لگا اب چار لاکھ اس کے پاس نہیں بچا صرف دو لاکھ بچ گیا ہے تو جو بچا ہوا ہے اس پر یہ زکاة ادا کریں تو بس خلاصہ یہی ہوا کہ شروع اور آخر کا اعتبار ہوگا درمیان میں جو کمی بیشی ہوگی اس کمی بیشی کا اعتبار نہیں ہوگا